سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے لیکن یاد رکھیں اس سننی اجتماع کے ذمہ دار ممبر سے فقیر قادری عرض کرنا چاہتا ہے اگر دنیا میں زنا کا خاتمہ کرنا ہے تو الحمدللہ اس کا بہترین علاج اسلام کے پاس ہے اور صرف اسلام کے پاس ہے کیا اس کا علاج ہے انسان کی نگاہ کسی کا حسن دیکھتی ہے اور حسن دیکھ کر پھر بہتی ہے نتیجتاً انسان زنا تک پہنچتا ہے کسی نے کہا ہے کہ لوہے کو لوہاں کاٹتا ہے حسن کی بنیاد پر زنا کے عدے آباد ہو رہے ہیں حسن کی بنیاد پر انسان زناوں کے دلدل میں گزنا جا رہا ہے دستا جا رہا ہے تو کیوں نہ ایسا ہو اس فانی حسن سے لوگوں کو بچانے کے لیے مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا آگے بنا دیا جائے جب لوگوں کو مصطفیٰ پیارے کا حسن نصیب ہو جائے گا آنکھوں میں مدینے کے جلوے بس جائے گے انسان بستر پہ ہوگا مگر آنکھوں میں آمینہ کے لال کا جلوہ بستا ہوگا جس نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا جس نے ابو پکر کو یہ کہنے پہ مجبور کیا سفیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری تمنہ تو یہ ہے آنکھیں میری ہو اور جلوہ تمہارا ہو میں آپ کو تکتہ ہی رہا ہوں آنکھیں وہ حسن کیسا ہوگا وہ حسن کیسا ہوگا گار میں دیکھنے والا گھر میں دیکھنے والا بازار میں دیکھنے والا یہ تمنہ کرتا ہے حضور تمنہ یہ ہے کہ آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا اور میرے نبی کی شان یہ ہے جس نے مانگا اس کو دیا اور اپنی شان کی مطابق دیا اس لیے کہ وہ تو دینے ہی آئے تھے اور میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے گر اترا کسی نے مانگا دریا بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں خاص طور پر سنیں صدیق اکبر نے کہا نگاہیں میری ہو چہرہ آپ کا ہو حضور نے کیسا دیا آج بھی صدیق اکبر حضور کے قدموں میں سو رہے ہیں اور حضور کے مزار جہاں میرے آقا کا سینہ اقدس ہے میرے آقا کا جہاں سینہ ہے وہاں صدیق کا سر ہے گویا کہ پہلا مزار میرے نبی کا ہے دوسرا مزار سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے تو اسلامی رواج کے مطابق اس کا رخ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے تو گویا کہ کعبہ اس طرف ہے حضور کا پہلا مزار کعبے سے پہلے یعنی بالکل کعبے کی طرف اس کے بعد دوسرا مزار صدیق کا تو صدیق کا چہرہ کدھر ہوا کعبے کی طرف یعنی کعبے سے پہلے کدھر ہوا رسول اللہ کی طرف نبی کی بارگاہ میں اس کے حضور آنکھیں میری ہو اور چہرہ آپ کا ہو تو نبی نے قدموں میں وہاں جگہ عطا فرمائی کہ آج تک گویا کہ ابوبکر میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں میرے نبی کا جلوہ ہی دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر تو صدیق اکبر کہتے حسن مصطفیٰ کو عام کر دیا جائے جب ہماری قوم کے جمان مصطفیٰ کریم کے حسن میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ کسی کے فانی حسن کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھے گی کسی فانی حسن کے وہ دلدالہ نہیں ہوں گے وہ آبارگی سے بچیں گے اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ ہر بات سکھانے سے پہلے حضور کہتے ہیں تین بات سکھاؤ فرماتے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ کیوں حضور کی محبت سکھا دوگے تو ساری محبتیں اب اسی محبت کی وجہ سے ہوگی اور جب دل میں پہلے سے محمد عربی کا حسن لکھ دیا گیا بچوں کے دل کورے کاغس کی طرح ہوتے ہیں اگر کاغس پہ کچھ نہ لکھا ہو تو ہر ایرہ گیرہ کچھ بھی آکے لکھ سکتا ہے اور پہلے سے آپ نے لکھ دیا تو اب کچھ لکھنے کی گنجائش نہ رہی تو جب صفح دل پر حسن مصطفیٰ لکھا ہوگا تو اب کون کیا لکھ سکتا ہے اسی لئے تو حضور مفتی آزمین کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں صفح دل پر مصطفیٰ جانا رحمت کا نام لکھ دو حضور کے حسن کی تحریر لکھ دو اور پھر یہ کوئی بدات تو نہیں ہے جب اللہ خدا ہو کر آرش پر جنت کے درمازوں پر کھرکیوں پر جنت کے درکتوں کے پتوں پر جب محبوب کا نام لکھتا ہے خدا ہو کر کے ہم امتی ہو کر دروازے دل پر مصطفیٰ کریم کا نام لکھا تو آخر یہ کونسی بری بات ہے اور خدا کی قسم جس دل کے اندر ان کا نام ہو تو میرے امام کہتے ہیں یہ اگرچہ شیر منقبت کا ہے لیکن میں اس کو ناک میں پڑھ رہا ہوں دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم الٹے ہی پاؤ پھرے دیکھ کے تغرہ تیرا حضور کا نام لکھو دل پر اور خدا کی قسم جس دل پر ان کا نام آ جائے پھر وہ دل کیا ہوتا ہے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا دل تو حقیقت میں وہی ہے ورنہ جانور کے دل میں اور انسان کے دل میں فرق کیا ہے گوشت کا نوطلہ تو وہاں بھی ہے گوشت کا نوطلہ تو یہاں بھی ہے دل وہی افضل ہو جاتے ہیں جس میں جلوے مصطفیٰ پس جاتا ہے پھر خدا کی قسم اس دل کی اہمیت یہ ہو جاتی ہے کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے جلوے زمین اور آسمان میں نہیں سماتے مومن کے دل میں میرے جلوے سماج آیا کرتے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچانی لوگ زنا کے اٹو سے لوگوں کو روکنا ہے آؤ حضور کی طرف بلاؤ حضور کے حسن کی طرف حسن حضور جن کو ملا وہ ساری دنیا سے کٹ گئے ساری دنیا کے حسن سے کٹ گئے تو شخص نے سوچا زنا بھی برا بچے کا قتل بھی برا آسان چیز تو شراب ہی ہے آسان چیز تو شراب ہی ہے چلو شراب پی لیتے اس نے شراب پیا ایک گھڑ پیا کا اور پلاو پیتے پیتے جب وہ شراب میں بدمست ہو گیا تو اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا یعنی شراب کی نہوست کی وجہ سے نشہ اتنا برا ہے اس لئے نشے سے نوجوانوں کو بچنا ہوگا اور لوگ کہتے ہیں نشہ چھوڑتا نہیں ہم کہتے ہیں انسان جو چیز چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے یار جب دنیا چھوڑ سکتی ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوڑ سکتی چھوڑنے والوں نے دنیا بھی تو چھوڑا نا اور اگر نہیں چاہوگے تو بھی تو دنیا چھوڑنی پڑے گی اس لئے اور اپنی گفتہوں کو سمیٹھتے ہوئے ارز کروں تسری بات یہ آتی ہے دوستی کے بعد نشہ اور نشے کے بعد تسری بات یہ آتی کہ جوانی میں بیوی کا انتخاب کیسا ہو اس کے لئے لئے بہت کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے پھر دوستوں کو دیکھ کر اس کو اتنا جہز ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے اس کے سسر کا ایک محل ہے تو میرے دو ہونی چاہیے اس کے ایک عمارت ہے تو میری دو ہونی چاہیے یہ لالچ میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کرتے وقت دین اور شرافت دیکھنا چاہیے دین اور شرافت دیکھنا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ہم دین بھی نہیں دیکھتے شرافت بھی نہیں دیکھتے ہم تو سیدھا مال دیکھتے اور سفید چمڑی دیکھتے بہت خوبصورت بیوی ہونی چاہیے بہت خوبصورت ہونی چاہیے لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے اصل خوبصورتی جو ہے وہ چمڑی کی نہیں ہے اصل خوبصورتی اخلاق اور کردار کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پانک دامن عورتوں سے نکاح کرو دیندار عورتوں سے نکاح کرو نیک عورتوں سے نکاح کرو اور آقا فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو گویا اللہ نے دنیا میں جنت عطا فرما دی تو بیوی کے انتخاب میں بھی بہت لوگ دھوکر کھاتے ہیں بڑی مالدار گھرانے کی لے کر کیا گئے بعد میں وہ آئی تو وہ تو گھر میں سیٹ ہی نہیں ہونا چاہتی گھر کے ماحول میں ملنا ہی نہیں چاہتی پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اقتلافات شروع ہو جاتی ہیں ایسی عورتیں جو شادی کے دوسرے ہی دن جائے وہ پکنک پوائنٹ پر جانے کا مطالبہ کرتی ہے پھر دوستوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں یہ میری بیوی دوستوں سے ملائے جاتا ہے فلان کو فلان کو فلان کو ایک مرتبہ میرے قائد نے ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملائے اور ملنے کا سلسلہ چل پڑا ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے طلاق چاہیے اس نے بہت سمجھایا وہ نہیں مانی آخر کار کا ٹھیک ہے طلاق لینا ہے تو کوٹ میں آ کے طلاق لو جب وہ شخص کوٹ پہنچا تو وہ عورت جو آئی وہ جو نئی نویلی دلہن تھی جو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی وہ اسی کے دوست کی وائک پر بیٹھ کر کے آئی تھی طلاق لینے کے لئے بتائیں گلتی کس کی ہے نئی تہذیب جدید تہذیب جدید تہذیب کیا ہے یہ جدید تہذیب اسلام اسلام کسی جدید کی بات اور جدت کی بات نہیں کرتا اسلام تو مدینہ منورہ کی مدنی تہذیب کی بات کرتا لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں اللہ کے رسول کے گھر میں عبداللہ ابن امہ مکتوم نابینا صحابی آئے آقا کریم کی مقدس محبوبہ محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بسترب قرآن نازی ہوتا تھا وہ عائشہ صدیقہ موجود ہے حضور نے فرمایا پردہ کرو عرض کی حضور کس سے کریں ارشاد ہوا ان سے کریں عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو سجد الانبیاء نے یہ قانون اتا دیا وہ رسول اللہ اکبر وہ رسول کی مقدس بیوی جس کی تحارت کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں اس مقدس عورت کو کہا جا رہا ہے یہ نابینا ہے تم تو نابینا نہیں ہو اور ہم اپنی بیویوں کو دوستوں سے ملانے لے جائے پارکوں میں لے جائے اور کہیں کہ یار یہ مولوی لوگ تو بڑے شکی ہوتے ہیں آج کا دور تو جدید دور ہے مولوی شکی نہیں ہوتا مولا نے فرمایا حضور سید الکونین نے جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں دیسلہ شیطان ہوتا ہے اور شیطان کے تیروں میں بجاوہ تیر یہ ہے کہ کوئی کسی عورت کی طرف دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں صرف تیر ہیں سیدنا سلمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بیٹوں ناک کے پیچھے جانا کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہیں جانا کیونکہ ناک دسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے عورت کا حسن دسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے اس لیے حسن سے بہت بچنا اور اسی حسن کی طرف آؤ جو صدیق کو ملا تو صدیق اکبر بنا بو بکر کو ملا تو صدیق اکبر بنا ہے اس حسن کی طرف آؤ جہاں پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کا جلوہ دیکھنے ملتا ہے تیرے نام پہ ملتا ہے